دادی نے اسے اس کی ماں کا تانہ دیا تھا اور کہا تھا جس طرح میں نے تمہاری ماں پر اپنے گھر کے دروازے بند کیے اس سے پہلے کہ تم پر بھی ہمیشہ کے لیے دروازے بند کروں تم چلے جاؤ یہاں سے وہ اس فرص صرف چوکٹ ہوا تھا کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ ایسا کچھ تھا البتہ یہ وہ جانتا تھا کہ اس کی امی کبھی اپنے میکے نہیں گئی تھی نہ کبھی نانی جان ان کے گھر آئی تھی اس بارے میں وہ اپنی امی سے پوچھتا تھا تو وہ اپنی مصروفیت کا بہانہ کرتی تھی اور نانی کے بارے میں یہی کہتی کہ بڑھاپے میں وہ کہاں سفر کر سکتی ہے اور جب اس نے میٹرک پاس کیا تھا تب نانی کے پاس آیا تھا اس کے بعد اب آنا ہوا تھا تو نہ پہلے نہ اب دادی نے کوئی ایسی بات کی تھی جس سے پتہ چلتا کہ وہ اس کی امی سے نراز ہیں اور اتنی کہ ان پر اپنے گھر کے دروازے بھی بند کر چکی ہیں اسی لیے جب اچانک انہوں نے ایسی بات کی تو اس کا شوق ٹھونا فطری بات تھی پھر وہ اس وقت وہاں سے نکل تو آیا تھا لیکن اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے ہر گھتی اپنے آپ سلجانے کی کوشش میں اس کا ذہن چٹکنے لگا تھا اسی شہر میں اس کی خالہ بھی رہتی تھی لیکن وہ اپنی امی کے بارے میں کسی اور سے نہیں پوچھنا چاہتا تھا غالباً اندر سے خائف تھا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جو اسے دوسروں کی نظروں میں گرا دے اسی لیے وہ اس سلسلے میں صرف اپنی امی سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابھی نئی جاب تھی اسی لیے وہ چھٹی لے کر نہیں جا سکتا تھا گو کے امی کا روز ہی فون آتا تھا اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ نانی کا گھر چھوڑ چکا ہے کیونکہ وجہ پوچھنے پر اسے سچ بولنا پڑتا امی سے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ امی اس سارے خصے میں کہیں افرق کا نام لے آئے وہ جو اس عرصے میں اسے خود سے بڑھ کر عزیز ہو گئی تھی وہ اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتا تھا زندگی میں بعض اوقات کتنی ہی اہم بات کو اہمیت دیتے نظر انداز کر دیتے ہیں اور کتنی غیر اہم بات کو اہمیت دے کر الجن کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بھی ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھا اور یہ اس کا ذہنی انتشار ہی تھا جو اسے یکسوئی سے کچھ سوچنے نہیں دے رہا تھا امی کی طرف سے دھیان ہٹتا تو افرق کی طرف چلا جاتا وہ اس سے ملے بغیر چلا آیا تھا اور پھر اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا گو کہ اس کا دل مچلتا تھا اس سے بات کرنے اسے دیکھنے کو لیکن اس نے خود ہی اپنے آپ کو پابند کر لیا تھا کہ جب تک امی سے بات نہیں ہو جاتی وہ افرق سے بھی نہیں ملے گا حالانکہ اسے یہ بھی احساس تھا کہ وہ نراز ہوگی بدگمان بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ کیا کرتا خود وہ بھی تو چین سے نہیں تھا بہرحال دادی کے گھر سے نکل کر وہ اپنے ایک ساتھی کے گھر پر قرائے کے طور پر رہنے لگا صبح ناشتہ اسے گھر پر ہی مل جاتا تھا پھر سارا دن آفیس اس کے بعد وہ کم ہی گھر کا رکھ کرتا تھا زیادہ تر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا پھر رات گئے سونے کے لیے گھر میں داخل ہوتا تھا اس وقت وہ آفیس سے نکل رہا تھا کہ خالہ کا فون آ گیا اس نے اپنی پس مردگی پہ خابو پاتے ہوئے کال ریسیف کی السلام علیکم خالہ کیسی ہیں آپ ہاں میں نے فون کیا تو کیسی ہیں آپ کب سے آئے ہوئے ہو یہاں توفیق نہیں ہوئی میرے پاس آنے کی مجھے تو ابھی آپ سے پتا چلا کہ تم یہاں ہو خالہ ایک ہی سانس میں شروع ہو گئی بس خالہ وہ یہ صفائی ہیں یہاں آ کر پیش کرو ابھی فوراں آ جاؤ میرے پاس میں انتظار کر رہی ہوں خالہ نے کہہ کر فون بند کر دیا وہ شش و پنچ میں پڑ گیا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے پتہ نہیں دادی نے انہیں اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا یا وہ خود ہی محبت میں بلا رہی تھی انہی سوچوں میں گھرا وہ خالہ کے گھر پہنچ گیا ہاں اب بتاؤ کوئی نراضگی ہے کیا خالہ نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا تو وہ شرمندہ ہو گیا ارے نہیں خالہ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ وہ میں آتے ہی جاب کے چکر میں پڑ گیا پھر جاب ملی تو روٹین ہی ایسی ہو گئی کہ میں آپ کے پاس آنے کا سوچتا ہی رہ جاتا ہوں وہ بہت سمحل کر بات بناتے خالہ کو رام کر رہا تھا ابھی بھی دیکھیں میں آفس میں ہی تھا جب آپ کا فون آیا ارے ہاں تم آفس سے آ رہے ہو سمن می جان کے لیے چائے ناشتہ لاؤ جلدی خالہ نے اس سے بات کرتے ہوئے سمن آرہ کو بھی پکارا میں صرف چائے پیوں گا خالہ اس نے کہا لیکن خالہ انسنی کرتے ہوئے بولی جہاں آرہ کی شادی تیہ کر دی ہے ہم نے اچھا کب اس نے اشتیاخ سے پوچھا تو خالہ ایک دم شاکی ہو گئی انجان بن رہے ہو تمہیں امہ نے بتایا تو ہوگا وہیں امہ کے پاس تو رہ رہے ہو نا نہیں خالہ وہ سر پٹا گیا میرا مطلب ہے پہلے تو میں نانی کے پاس تھا پھر اپنا الگ انتظام کر لیا میں اب ان کے ساتھ نہیں رہتا کیوں الگ انتظام کیوں کر لیا خالہ کو برا لگا اصل میں نانی کے گھر سے آفیس بہت دور پڑتا تھا روز لیٹ ہو جاتا تھا اسی لئے میں نے آفیس کے خریب ہی لے لیا اچھا اچھا رام سے تو ہو نا جی تب ہی سمن آرہ چائے کے ساتھ لوازمات لیے آگئی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا کیسی ہو سمن میں ٹھیک ہوں بھائی آپ سنائے اور ہاں افرا اور سہرش کو بھی لے آتے لو امہ نے تو صاف منع کر دیا خالہ بول پڑی میں نے کہا امہ سے کہ یہاں شادی کا گھر ہے دونوں بچیوں کو بھیج دیں بہل جائیں گی لیکن امہ نے منع کر دیا اور پتہ ہے کیا کہا کہ صرف بارات والے روز ہی لے آئیں گی بچیوں کو کیا سمن چیخی اس روز بھی آنے کی کیا ضرورت ہے تم چپ رہو میں لے آؤں گی فرا اور سہرش کو خالہ نے سمن کو ٹوک کر کہا تو وہ بے ساختہ بولا نانی نہیں بھیجیں گی انہیں پتہ نہیں کس بات کا خوف ہے امہ کو بھائی یا بھابی کے بعد بچیوں کو کہیں آنے جانے ہی نہیں دیتی خیر خالہ نے خود ہی بات ختم کی تو وہ پوچھنے لگا جواد اور فواد کہاں ہے وہ جہاں آرہ کو لے کر فنیچر آرڈر کرنے گئے ہیں اچھا ٹھیک ہے خالہ میرے لئے کوئی کام ہو تو بتائیے گا میں پھر چکر لگاؤں گا وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا موسیقا موسیقا